آپ مسیحی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ عمومی طور پر یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سبا میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سبا میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے میں نے شرک کو حرام کیا ہے میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا اس وجہ سے ان پانچ چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں یہ خود قرآن مجید فیصلہ کر دیا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر ریکٹوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بیث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے اور اس زور کے ساتھ ہے کہ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے تمام فنون لطیفہ خواہ وہ موسیقی ہے خواہ وہ شائری ہے خواہ وہ عدب ہے خواہ وہ افسانہ ہے یہ سب بالکل حلال جائز ہیں ان کا کانٹنٹ دیکھا جائے گا اگر ان میں سے کوئی چیز تو پانچ چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کفتنو کی جائیں حرام صرف وہ چیزیں ہیں تو اس وجہ سے نہ شائری حرام ہے نہ مصوری حرام ہے نہ موسیقی حرام ہے نہ قناہ حرام ہے کوئی چیز بھی حرام نہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں بلکہ اس آیت میں اوپر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی زینت کی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں لوگوں سے پوچھو اس کو کس نے حرام کیا ہے بلکہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کر دی ہے تو یہ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا بھی جواب دے دیا ہے آگے فرمائے میں نے پیدا ایمان والوں کے لئے کی اس لئے یہ ساری چیزیں بلکل جائز ہیں ان کا استعمال برا بھی ہو سکتا اچھا بھی ہو سکتا میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ دیکھئے مولانا الطاف حسین حالی ہمارے بڑے شائروں میں سے ہیں خود شائر ہیں مسدس میں کہتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شائر ہمارے گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شائر ہمارے یہ شائری پر تفسرہ نہیں ہے یہ شائروں نے جس طرح کی شائری کی ہے اس پر تفسرہ ہے تو کوئی تصویر کوئی موسیقی کوئی غناہ کوئی اور چیز اگر اپنے اندر والگیریٹی رکھتی ہے اگر وہ بدکاری کو فروغ دے رہی ہے اگر اس کے ذریعے سے شرک کی تبریغ ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے ہیں ان میں سے ہر چیز بالکل جائز ہے حرام صرف پانچ چیز ہے ہجاب